باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین ہمارے لئے آج کی تلاوت دانیال نبی کا صحیفہ اس کا دوسرا باب اور اس کی اکتیسویں آیت سے لے کر پنتالیسویں آیت تک اے بادشاہ تُو نے نظر کی تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک بڑی مورد تیرے سامنے کھڑی ہو گئی وہ مورد بہت اونچی اور نہائید درکشاں تھی پر اس کی صورت حیبتناک تھی اس مورد کا سر خالص سونے کا تھا اس کا سینہ اور اس کے بازو چاندی کے اور اس کا شکم اور اس کی رانے تامبے کی تھی اس کی ٹانگیں لوہے کی اور اس کے پاؤں کچھ لوہے کے اور کچھ مٹی کے تھے اور جب تُو دیکھ رہا تھا تو ایک پتھر ہاتھ لگائے بغیر ہی پہاڑ سے کٹ گیا اور مورد کو اس کے پاؤں پر لگا جو لوہے اور مٹی کے تھے اور انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا پھر لوہا اور مٹی اور تامبہ اور چاندی اور سونا سب کے سب ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے اور موسم میں گرمہ کے کھلیان کے بھوسے کی مانند ہو گئے پھر ہوا انہیں اڑا لے گئی یہاں تک کہ ان کا پتہ نہ ملا لیکن جس پتھر نے اس مورد کو مارا وہ اتنا بڑا پہاڑ بن گیا کہ تمام روئے زمین کو بھر دیا خواب یہی تھا پس اب ہم بادشاہ کے حضور اس کی تعبیر بیان کریں گے تو ہی اے بادشاہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے جسے آسمان کے خدا نے سلطنت اور طاقت اور حکومت اور شوقت بکشی ہے اور جہاں کہیں بنین اور انسان سکونت پذیر ہے اس نے میدان کے چرندے اور ہوا کے پرندے تیرے ہاتھ میں دے دیے ہیں اور تجھے ان سب کا حاکم بنا دیا ہے وہ سونے کا سر تو ہی ہے اور تیرے بعد ایک اور سلطنت بھرپا ہوگی جو تیری سلطنت سے چھوٹی ہوگی پھر ایک اور سلطنت یعنی تیسری سلطنت تانبے کی ہوگی جو تمام زمین پر حکومت کرے گی اور چوتھی سلطنت لوہے کی ماند مضبوط ہوگی کیونکہ جس طرح لوہہ سب کچھ توڑ ڈالتا اور ریزہ ریزہ کر دیتا ہے اسی طرح وہ سب کچھ توڑ ڈالے گی اور ریزہ ریزہ کر دے گی اور جو تو نے دیکھا کہ اس کے پاؤں اور انگلیاں کچھ کمہار کی مٹی کی اور کچھ لوہے کی تھی پس اس سے یہ مراد ہے کہ وہ سلطنت منقسم ہوگی اس میں لوہے کی قوت تو ہوگی کیونکہ تو نے دیکھا ہے کہ چکنی مٹی کے ساتھ لوہہ ملا ہوا تھا پر یہ جو تو نے دیکھا ہے کہ پاؤں کی انگلیاں کچھ لوہے اور کچھ مٹی کی تھی اس سے مراد یہ ہے کہ وہ سلطنت کچھ قوی اور کچھ ضعیف ہوگی اور جو تو نے دیکھا کہ لوہہ چکنی مٹی سے ملا ہوا تھا اس سے مراد یہ ہے کہ ان میں انسان کے تخم کا اختلاط تو ہوگا پر جس طرح لوہہ مٹی سے مل نہیں کھاتا اسی طرح وہ بھی آپس میں مل نہ کھائیں گے لیکن ان بادشاہوں کے ایام میں آسمان کا خدا ایک مملکت قائم کرے گا جو تا عبد نیست نہ ہوگی اور اس کی حکومت کسی اور قوم کے حوالے نہ کی جائے گی بلکہ وہ ان تمام مملکتوں کو توڑ کر نیست کر دے گا اور وہ خود ابتک قائم رہے گی جیسا تو نے یہ دیکھا کہ پہاڑ سے ہاتھ لگائے بغیر ہی ایک پتھر کٹ گیا جس نے لوہے اور تانبے اور مٹی اور چاندی اور سونے کو چور چور کر دیا خدا کبیر نے بادشاہ کو وہ کچھ دکھایا ہے جو آگے کو ہونے والا ہے یہ خواب یقینی ہے اور اس کی تعبیر بھی قابل اعتبار ہے کلام اکدس کا پڑا اور سنا جانا ہم سب کے لئے باعث برکت ہو موسیقی